بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دنیا کے جن شہروں کی عزت و تقریم ہے ان میں سے ایک شہر یورشم یعنی بیت المقدس ہے جو مسلمانوں، یہودیوں اور سائیوں کے لیے یقصہ باعث عزت و احترام ہے اس کا نام بیت المقدس بھی ہے یہاں حضرت سلمان علیہ السلام کا مزار تحت دعوت علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغی کاوشوں کے نشانات ملتے ہیں ان کے علاوہ حضرت انبیاء کرام علیہ السلام کی یادگاروں کے اثار بھی مجود ہیں جنہوں نے بنینوں انسان کو بھلائی اور نیکی کے راستے دکھائے یورشم سرد پہاڑیوں کے درمیان واقعہ ہے اس کے کئی نام ہیں بیت المقدس سنہری شہر اور امن کا شہر بھی کہلاتا ہے لیکن تاریخی لحاظ سے وہ مشکل دس دن گزرے ہوں گے جن کے دوران یہاں کے باشندوں کو امن و سکون دیکھنا نصیب ہوا ہو نوہ انسانی کی ہون اشام تاریخ اپنے آپ کو مصبی روپ میں بار بار دہراتی رہتی ہے یہاں ہونے والی لڑائیوں کا شمار ممکن ہی نہیں اور یہاں مرنے والوں اور مجروع ہونے والوں کی قیمتی انسانی ذہن کو تھکا دیتی ہے بیت المقدس کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جس قدر کے انسانی نسل اور اس کی تاریخ یہ مقدس شہر اتنی ہی بار اجڑا اور پھر اسی پانی کے ساتھ عبار ہوا حملہ آوروں نے کئی بار اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی مگر عبادکاروں نے پھر اس جوشو حروش کے ساتھ تعمیر و مرمت میں حصہ لیا یہودی اس شہر کو خدائی مسکن بھی کہتے ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ یہ شہر قیامت تک قائم و دائم رہے گا اس شہر میں اسلامی مسیحی اور اسرائیلی تاریخی اثرات پک اثرت ملتے ہیں سب سے پہلے حضرت دعوت اللہ اسلام نے اس شہر کو فتح کر کے اپنا دارالسلطنت بنایا بازل ان کے بیٹے حضرت سلمان اللہ اسلام نے یہاں بہت سی تعمیرات کی رفتہ رفتہ یہ شہر مذہبی اور روحانی مرکز کی حیثیت احتیار کر گیا حضرت سلمان اللہ اسلام کے بعد اہل بابل یہاں قابض ہو گئے پھر یہودی اور یونانی اس پر قابض ہوئے پھر یہودی دوبارہ قابض ہوئے اور ان کے بعد رونیوں نے اس شہر پر قبضہ کر لیا یہ ان شہروں میں سے ایک ہے جنہیں نوہ انسانی عزت و احترام کی نقاط سے دیکھتی ہے کیونکہ اکثر انبیاء کرام اسی شہر میں مبوس ہوئے یہ شہر مسلمانوں عیسائیوں اور یہودیوں کے لئے یقصہ متبرک ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے بعد صحابہ کرام کو ساتھ لے کر سترہ ماہ تک اسی طرف روح کر کے نماز پڑھتے رہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراج کے لئے گئے تو یہی مقام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی منزل بنا اسی مقام پر آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سابق انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کروائی حضرت دعوت اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شہر مقدس پر 33 سال حکومت کی اس تمام عرصے میں اسرائیلی فوجوں کو سکون بہت کم ملا البتہ ان جنگوں کے نتیجہ بنی اسرائیل کے حق میں ہی اس لئے بہت زیادہ مفید رہا کہ بنی اسرائیل جو قبائلی اسبیت کا شکار تھے مختلف قبیلوں میں بنے ہوئے تھے ایک قوم بن گئے حضرت دعوت اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلی ہواہش تھی کہ وہ ایک معبت بنائے لیکن اسرائیلی روایات کے مطابق انہیں خواب میں بتایا گیا کہ اللہ کا مستقل گھر ان کے بیٹے کے عہد میں تعمیر ہوگا چنانچہ حضرت سلمان اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحت نشین ہونے کے بعد اس معبت کی تعمیر شروع کروا دی یہ امارت اسی جگہ تعمیر ہوئی جسے حضرت دعوت اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منتحب کیا تھا اس امارت کی تعمیر سات سال تک مسلسل چاری رہی اور دو لاکھ افراد اس کی تعمیر میں مصروف رہے بعد میں یہ امارت حیقل سلمانی کے نام سے مشہور ہوئی حیقل سلمانی فن تعمیر کا ایک عظیم شہکار تھا جس کی لمبائی نوے فٹ چڑائی تیس فٹ اور انچائی پنتالیس فٹ تھی اس کے اندر پاک ترین جگہ بنائی گئی جہاں تابوت سکینہ رکھا گیا حضرت سلمان اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کی ریاست دو حصوں میں بٹ گئی اس کے ساتھ ہی بنی اسرائیل حرامکاری اور آیاشی میں مبتلا ہو گئی اور انہوں نے ایک اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجہ شروع کر دی موسیقا موسیقی